اسلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں میں ہوں آپ کا مذبان عاشر عظیم خان میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھو کروڑو درود اسلام ناظرین آج پاکستان مسلم ریگ نون کے تمام عراقین کی میٹنگز ہوئی تمام پی ٹی ایم کی جماعتوں کی اور اس کے اندر سے کچھ خبریں باہر آئی ہیں جس کے اندر اسحاق دار صاحب سے کوئی بٹھا کر یہ پوچھا جا رہا تھا کہ جناب پاکستان نے اس سال کے آخر تک سولہ عرب ڈالرز کی ادائیگیاں کرنی ہیں جبکہ اگلے سال دوہزار تیس تک اگر ہم یہ ادائیگیاں نہیں کرتے تو تیتیس عرب ڈالرز کی ہم نے ادائیگیاں کرنی ہے ورنہ پاکستان ڈیفارٹ ہو جائے گا تمام جو معاشری تجربہ گار تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جس طرح پاکستان پر ان کو مسلط کیا گیا وہاں پر سب لوگ یہ پریشان تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ اتنے سکون سے کیسا بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس لئے سکون سے بیٹھنا اس کے لئے بہت آسان بات ہے کیونکہ ان کے اپنے بچوں کی پروپٹیز جو ہیں وہ ملک سے باہر ہے ان کا اپنا کاروبار جو ہے وہ ملک سے باہر ہے اس وقت وہاں میٹنگ کے اندر جو باتیں ہوئیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باتیں یہ ہوئیں کہ آپ جو ہے آخری پندرہ دنوں کے اندر جو ہے وہ سولہ ارب ڈالر کہاں سے لے کر آئیں گے ہمارے پاس اس وقت چھے شاہدیا سات ارب ڈالر موجود ہیں جو دوست ممالک کے جن کو ہم صرف اور صرف دکھا سکتے ہیں بلکہ استعمال نہیں کر سکتے لیکن اس آگدہ صاحب یہی کہتے رہے کہ میں مینج کر لوں گا میں پاکستان کو ڈیفارٹ ہونے نہیں دوں گا میٹنگ میں اس بات پر بھی اہم بات ہوئی کہ عمران خان صاحب جب اپنا اقتدار چھوڑ کر گئے تو ان کے دور حکومت کے اندر پاکستان جو معاشر ترقی بہتری کی طرف جا رہا تھا پاکستان کے پاس ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی پاکستان کی امپورٹ کم ہو رہی تھی پاکستان کو ذرہ مبادلہ کے زخائر بڑھ رہے تھے پاکستان کا سٹیٹ بینک مضبوط ہو رہا تھا پاکستان میں لارج سکیل منفیکچنگ بڑھ رہی تھی پاکستان کے اندر کسانوں کا بڑھ رہا تھا پاکستان میں تلیم کا روح جان بڑھ رہا تھا لوگوں کو پاس چھپل لاکھ نوکریاں پیدا ہوئیں پاکستان طریقہ انصاف کے دور حکومت کے اندر تو اگر یہ سارا بیانی ہے عمران خان صاحب دوبارہ واپس الیکشن کے اندر لے کر جائیں گے تو پھر تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم الیکشن کی طرف جا سکے اور ہمارے لیے پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی سیاست کو ختم کرنے کی وجہ آپ پاکستان کی معیشت کو پر دھیان دیں اور کچھ کریں لیکن دار صاحب یہی کہتے رہے کہ میں اس معیشت کو ٹھیک کرلوں گا ہماری دعا ہے صرف اس لیے نہیں کہ ہم پاکستان نونڈی کے سپورٹر نہیں ہیں ہم لوگ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے یہ ہم سب کا ملک ہے پاکستان صرف امران خان کا ملک نہیں ہے ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے لیکن ہم کبھی بھی اپنے ملک کے دشمن نہیں ہو سکتے ہم لوگوں نے ہمیشہ اپنے پاکستان کے لیے اپنی جیو سے ٹیکس بھی ادا کیا ہے جب مشکل وقت پڑی ہے تو اپنی جان کی قربانی بھی حاضر کی ہے لیکن ہمیشہ یہی سیاست دان اس ملک سے فرار ہو جاتے ہیں جو پاکستان کی عوام کی جو پیسہ لوٹتے ہیں لوٹنے کے بعد جو ہے وہ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں دوسری طرف خبر یہ بھی آئی ہے کہ جناب ہمارے ملک کے جو آرمی چیف ہیں نئے آرمی چیف آسم منیر صاحب انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے اور عمرے کی اداگی کریں گے اور اللہ کا شکرانے کے نفل ادا کریں گے کہ اللہ پاک نے ان کو پاکستان آرمی کا چیف مقرر کیا جس کے لیے وہ پھر وہاں پر سعودی عرب میں جا کر وہاں پر لوگوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور تمام سرکاری ملازمین سے وہاں پر باتیں کریں گے اور شو سکتا ہے کہ وہ کسی مدد کے لیے پاکستان کی مدد کر سکیں اور سعودی عرب کو اس بات پر اگری کر سکیں کہ اگر آئے میں پاکستان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو کچھ دیر کے لیے سعودی عرب پاکستان کو پیسے فرام کر دے دوسری طرف یہ حکومت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا جو ہے وہ ایک خبر پھیلا دیتی ہے مارکیٹ کے اندر تاکہ عمران خان صاحب کے بیانیہ کو کاؤنٹر کیا جائے لیکن عمران خان صاحب کا جو بیانیاں ہیں وہ ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے اب اس امپورٹن حکومت کی طرف سے تقریباً سولہ روپے یا بارہ روپے کی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرنے کے جو چانسز ہیں وہ بن رہے ہیں لیکن وہ بھی تب کریں گے جب نوازشریر صاحب ملک میں واپس تشریف لے آئیں گے دوسری طرف اب تمام پیڈیم کی جماعتوں نے سیاست چمکانے کے لیے تمام سلاب زدگان کے پاس جانا شروع کر دیا ہے اور گھروں کی تعمیرات شروع کر دی ہیں کچھ پپچاس آٹھ سو گھر بنائیں گے اور پھر واپس اقتدار میں آ جائیں گے اس سال ہمیں پاکستان کو سولہ اروپ روپے چاہیے ہیں اپنی تمام ادائیگیوں کو نپٹانے کے لیے اور ہمارے پاس جو وقت ہے وہ پانچ جنوی تک ہے لیکن پاکستان کے پاس اس وقت کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں ہے اور یہ کبھی بھی پیٹرول کی قیمتوں کو کم نہیں کریں گے لیکن اس کے اوپر فیصل جوید صاحب نے ایک بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم از کم اسی روپے ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے دور حکومت کے اندر جو پیٹرول ہے پیٹرولی مسنوات ہیں جتنا بھی ڈیزل ہے وہ تقریباً ایک سو تیس ڈالر فی بیرل ملتا رہا ہے جبکہ ان کے دور حکومت کے اندر اٹھالیس روپے سے چھتر روپے تک فی بیرل ڈالر جو ہے فی ڈالر بیرل پیٹرول مل رہا ہے لیکن یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کی وجہ ان کو مہنگا کرنے کی چارک کی جاری ہے پاکستان میں جب تحریک انصاف کے دور حکومت میں تھا تو یہی پیٹرول ایک سو تیس کا مل رہا تھا لیکن پاکستان میں لوگوں کے پاس ایک سو پنتالیس سے ایک سو پچاس روپے کے درمیان یہ پیٹرولی مسنوات مل رہی تھی حقیقت ٹی وی کی طرح سے ایک ٹویٹ کیا گیا انہوں نے کہا جی کہ پاکستان پاکستان سے بھارت تقریباً پانچ گناہ بڑا ہے اور ان کے پاس اس وقت تقریباً پانچ سو ستتر ارب کے فورن ریزرم موجود ہیں اگر پاکستان ان سے پانچ گناہ چھوٹا ہے تو پاکستان کے پاس تقریباً ایک سو سولہ آرب روپے کے ریزرم ہونے چاہیئے تھے لیکن پاکستان کے پاس صرف اور صرف چھے شاہدیا سات ارب ڈالر کے ریزرم موجود ہیں جو کہ دو اس ممالک کی طرف سے دیئے گئے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے ایک اور جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم عوام کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ بوجھ ڈالا جاتا ہے لیکن جو ہمارے جتنے بیوروکریٹس ہیں یہ اپنی اجاشییں ختم کیوں نہیں کرتے یہ پیٹرول کی قیمتوں میں استعمال کو کم کرنے کے لیے ان کا پیٹرول بند کیوں نہیں کیا جاتا تمام سیاسدانوں کا پیٹرول کیوں بند نہیں کیا جاتا تمام سیاسی وعدے کیوں کیا جاتے ہیں دوسری طرف پاکستان کی لاہور ہائی کورٹ نے مارکٹیں رہا دس بجے تک بند کرنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ پاکستان کو چینی بھی اس وقت جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے حالانکہ تمام چینی کے جتنے بھی یہاں پر مافیا ہے وہ مسلمنگ نون ہے اور ان کو پھر بھی پاکستان کے لیے چینی جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑ گیا دوسری طرف امران خان صاحب نے کافلیک سے یہ وعدہ لے لیا اور ان کو اگاہ بھی کر دیا ہے کہ وہ 20 تسمبر تک اسمبلیہ تحلیل کر دیں گے اور اسمبلیہ تحلیل اگر کافلیک کی طرف سے نہ گئیں تو پھر واپس جا کر اسمبلی کے اندر تمام ارکان استیفہ دے دیں گے اور امران خان صاحب نے اس وعد کا ادراک کیا کہ جس طرح سے پاکستان کی معیشت کو یہ لوگ دبونے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ امپورٹن حکومت جو ہے وہ ہاتھ بان چکی ہے پہلا سب سے جو کام یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کام یہ ہے کہ پٹرول کی قیمتوں کو کسی بھی طرح کر کے کم کیا جائے تاکہ پاکستان میں مہنگائی کو کٹرول کیا جائے لیکن جو ہم نے فوراں ادائیگیاں کرنی ہے ان کے لیے بھی ہمیں فوراں ریزرف چاہیے ہوں گے جس سے عوام کے اوپر مہنگائی کا بوش ڈالنا پڑے گا اور آہندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو جو ہے وہ مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوزار تیس تک پاکستان جو ہے جب تک الیکشن کی کال ہوگی دوسری طرف یہ اس کے اوپر اساقنار صاحب نے ایک اور جو اندیا دیا ہے وہ یہ کرنے جا رہے کہ اگر پاکستان میں معاشی حالات بہتر نہیں ہوتے تو پھر اسمبلی کو مزید ایکسٹن کر دیا جائے گا اور الیکشن دو ہزار چوبیس میں کروائے جائیں گے کیونکہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ قانون کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی چھوٹ موجود ہے جس کو قانونی طریقے سے استعمال کر کے اس کو کار آمد بنایا جا سکتا ہے دیکھتے ہیں لیکن عمران خان صاحب اگر اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو عمران خان صاحب تو حکومت میں موجود رہے گے کیونکہ پنجاب میں واپس ان کی حکومت آئے گی کے پی کے میں پھر واپس ان کی حکومت آئے گی گلگت بلتستان میں پھر ان کی حکومت آئے گی ازاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت آئے گی تو تمام جگہ پر انہی کی حکومت آئے گی اور اس کے بعد وہ تقریباً کوشش کریں گے کہ سندھ میں صفایہ پھیریں اور پاکستان پیپرز پارٹی کو وہاں پہ خاتمہ کریں اور ایمکیوں کا بھی خاتمہ کیا جائے آج کے لئے اتنے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ